بوشن یادیف پر آپ کیا کہیں کل بوشن یادیف کا جو کیس ہے اس پر پاکستان کی پوزیشن کس طرح ہے پاکستان کی پوزیشن بہت اچھی ہے یعنی آج جو کل جو اس پر وہ ہی ہیں وہاں پر اگر آپ اس کی وہ دیکھیں جو لوگ وہاں پر ہمارے بہت سارے صحافی وہاں پر ہیں آپ کا آواز آ رہی ہے جی بالکل بالکل آواز آپ کی ٹھیک آ رہی ہے اچھا تو جی تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے بہت سارے صحافی ہیں ہاں پر ہمارے کولیگز ہیں اور آج میری ڈاکٹر موی پیرزادہ کولیگ ہے ہمارے صحافی بھی ہیں ان سے میری بات ہو رہی تھی وہ وہاں پر کور کر رہے ہیں اور وہ انہوں نے اٹینڈ کی ہے پورا سیشن تو وہ بتا رہے ہیں کہ وہ حیران ہو گئے پاکستان کی جو وقیل ہیں کیونکہ وہ وقیل جو پاکستان کے ہیں وہ ہیں تو پاکستانی لیکن بیسکلی وہ بیٹش ہیں اور پچھلے کئی سالوں سے وہ برطانیہ میں لیگل پریکٹس کر رہے ہیں اور انٹرنیشنل لاؤ پریکٹس کر رہے ہیں اور وہ ایکسپرٹ ہیں اسی انٹرنیشنل کرمینل یہ جو کوٹ اف جسٹس ہے آئی سی جی اسی کے ہی ان کی سپیشلائیزیشن ہے وہ مہنیت مزادہ بکا رہے ہیں کہ انہوں نے جس طریقے سے دلائل پیش کی ہیں اتنے پروفیشنل ہیں اور کیونکہ وہ بیٹش لاؤ کے ایکسپرٹ ہیں تو انہوں نے جو ہے ملکل یعنی کہ چھپ کر دیا مہارتی لیگل ٹیم کو اور مہارتی لیگل ٹیم کیونکہ بھارت سے آئی تھی اور ہماری لیگل ٹیم اگرچہ وہ پاکستانی بیگراند کے لیکن ہے بیٹش انہوں نے بہت اچھی کارکردگی دکھائی اور چھپ کر دیا پاکستانی تپریشنل بہت سٹرونگ ہے لیکن میں زیادی طور پر آپ کو بتاؤں میں سب سے ہر جگہ پبلکلی بھی ٹی وی پہ ہم لگ بھی رہے ہیں اخبار میں کافیوں نکناتے ہیں میں سب سے یہی کہہ رہا ہوں آپ اتنا پریشان نہ ہوں اس کے ریزلٹ کیا ہے گا ورڈکٹ کیا ہوگا بندہ جو ہے وہ ہمارے پاس ہی ہے وہ کہیں نہیں جا رہا نتیجہ کیا نکلے گا نتیجہ کیا نکلے گا نہیں ہم کیس تو کچھ کہ نہیں سکتے کیونکہ انٹرنیشنل کورٹ میں ہے لیکن بلائل پاکستان کے واضح ہیں آپ کو پتا ہے کہ کورٹ میں جو جج ہیں وہاں پہ جو ججز بیٹھے رہے تھے پینل پہ آج کل کی بات ہے سوری کل جو وہاں ججز بیٹھے رہے تھے اور انہوں نے ایک بڑا اہم سوال پوچھا ہے انڈیا کی لیگل ٹیم سے جو ان کے پاس جواب نہیں تھا جج میں جو ہے وہاں پہ انٹرنیشنل آئی سی چیکر نے پوچھا کہ اگر یہ آپ جیسے کہہ رہے ہیں کہ پاکستانیوں نے اسے کڈنیک کیا یہ پاکستان کے اندر نہیں پکڑا گیا تھا یہ تو ایک محض کاجر تھا اور ایران آیا ہوتا بزنس کرنے کے لیے اور پاکستانیوں نے اسے ایران کے اندر سے کڈنیک کر کے پاکستان لے گئے اگر یہ بھارت کی اور بھارت کا وکیل یہ بات کر رہا تھا تو جج نے اس سے کہا کہ اگر یہ آپ کی بات صحیح ہے تو آپ ہمیں کوئی ڈاکیمنٹ دکھا سکتے ہیں حکومت انڈین گورنمنٹ کا جہاں پہ آپ نے ایران کے حکومت سے پروٹیسٹ کی ہے اور کیس ریجسٹر کی ہے کہ یہ بندہ ایران آیا تھا ایران سے کھڑنے آپ کو کہ پاکستان کیسے پہنچ گیا تو آپ نے کوئی کمیونکیشن کوئی خط لکھا ہو ایران کی حکومت کو ان سے کہا ہو کیونکہ پروٹیپول دنیا میں یہ ہی ہے کہ جب آپ کا کوئی شہری کسی دوسر ملک میں غائر ہو جاتا ہے اور تیسر ملک میں نمودار ہوتا ہے اور ارسٹ ہو چکا ہوتا ہے تو آپ جس ملک وہ گیا تھا ان سے خط و کتابت کرتے ہیں ان سے پروٹیسٹ کرتے ہیں تو انڈیا نے ایران سے کوئی احتجاج تو کیا ہوگا کہ یہ ہمارا شہری بزنس کرنے آیا ہے اور اٹھا کے پاکستان چلے کہہ رہا ہے کہ یہ جاسور سر دشنگردی کر رہا تھا تو آپ ایران کیوں نہیں بتاتے پاکستان کو تو جو وکیل تھے لیگل ٹیم تھی انڈیا کی وہ چھپ رہے گی یعنی احمد صاحب اس میں پاکستان کی پوزیشن واقعی مضبوط آپ نے بہت اچھی وہ بتا دی لیکن چونکہ وقت مختصر ہے آپ اٹھا کے پاکستان کی پوزیشن واقعی مضبوط